بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آئی ہوپس ہو کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے فرینڈز کل میں نے اپنے کمیونٹی ٹیپ میں ایک پوٹس لگائی تھی کہ کیا آپ کو مرکز ایپ کے اوپر آرڈرز مل رہے ہیں تو آپ میں سے ایٹی پرسنل لوگوں کا جو آنسر تھا وہ نو میں تھا یعنی کہ ہمیں آرڈرز نہیں مل رہے سکرین شورٹ بھی آپ کو سکرین کی اوپر نظر آ رہا ہوگا تو اس کی مین ریزن کیا ہے آپ کون سی مسٹیک کرتے ہیں اور کن چیزوں کو آپ نے مدنظر رکھنا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ کمپلیٹ گائیڈ کروں گا کہ کس طرح آپ اپنی اپنے آرڈرز کو انکریز کر سکتے ہیں اور اپنی انکم کو آپ جرنیٹ کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو کمپلیٹ باج کیجئے گا لاس کے اوپر میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک یا دو گروپ کا لنک بھی شیئر کروں گا جن کے اندر آپ اپنی پروڈکٹ کو پرموٹ کر سکتے ہیں شیئر کر کے آپ آرڈرز لے سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ہنڈیٹ پرسنٹ یہ چھوٹی نہیں دے رہا کہ آپ اس کے اندر اپنی پروڈکٹ کو شیئر کریں گے تو آپ کو آرڈرز مل جائیں گے آرڈی لوگ اس کے اندر کام کر رہے ہیں آرڈرز لے بھی رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو نہیں بھی ملتے ایسا نہیں ہوتا کہ ہر بندے نے لسٹنگ کی اور ہر بندے کوئی آرڈرز مل گیا جس میں آپ کی ہلپ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کے اندر پروڈکٹ شیئر کریں ہو سکتے ہیں آپ کو در سے آرڈرز مل جائیں ٹھیک ہے ایٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ چانسز ہیں کہ آپ کو مل جائیں گے باقی آپ نے اس کے اندر لسٹنگ کس طرح کرنی ہے وہ میں آپ کو ویڈیو کی ڈیٹیل میں بتاؤں گا اور اس کے علاوہ بھی میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ کس طرح آپ اپنے آرڈرز کو انکریز کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کر لیتے ہیں میڈی کو لیکن ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور بیل نوٹیفیشن کو آل کے اوپر کلک کیجئے گا تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام انفرمیٹی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ آپ میں سے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایک رینڈیملی پروڈکٹ لیتے ہیں اس کو شیئر کر دیتے ہیں کہیں بھی ویڈس اپ کے اوپر سٹیٹس لگا دیتے ہیں یا اپنی پروفائل آئی ڈی کے اوپر جا کے اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں یا کسی بھی طرح اس کو شیئر کرتے ہیں تو بعد میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آرڈرز نہیں ملا تو آپ نے ایسا ہرگز نہیں کرنا آپ نے کوئی ایک کیٹیگری جس کے اندر آپ کو زیادہ نولیج ہے زیادہ آپ کو انفرمیشن ہے آپ اس کو چوز کریں اس کے بعد بھی اگر آپ کو اس کے اوپر آرڈرز نہیں ملتے تو آپ نے کیٹیگری چینج کر لینی ہے تو پھر بھی اگر آپ کو آرڈرز نے ملتے تو آپ نے کیا کرنا ہے تو آپ نے ملٹیپل جو کیٹیگری ہے جیسا کہ یہ ابھی مرکز ایپ کے اندر بہت ساری کیٹیگری ہیں آپ نے ہر کیٹیگری کی جو ٹوپ ریٹڈ پروڈکٹ ہیں ان کی جو دو دو تین تین ایٹم آپ نے لے لینی ہے ان کو آپ نے دیلی ایک دو کٹیگری تین ایٹم کٹیگری آپ ایک دن کے اندر شیئر کریں شیئر آپ نے کس طرح کرنی ہے میں نے آرڈی بہت ساری ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ نے سب سے جو مین سورس آف آپ کا آرڈرز ہے وہ مارکیٹ پلیس ہے مارکیٹ پلیس کو یوز کریں پروپرلی اسی سے آپ کو آرڈرز ملیں گے سب سے زیادہ جو آرڈرز ملتے ہیں وہ مارکیٹ پلیس سے ملتے ہیں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے پیج بنا لیتے ہیں اپنی ٹک ٹوک آئی ڈی کے اوپر لگا لیتے ہیں لگانا چاہیے ہنڈر پرسنٹ لگائیں لیکن جب آپ کے اس کے اوپر فالور ہی نہیں ہوں گے آپ کے ویوز ہی نہیں آئیں گے تو آپ کیسے آپ کی کوئی پروڈکٹ بائی کرے گا آپ کے ہزاروں میں ویوز آ رہے ہیں کے میں ویوز آ رہے ہیں تو آپ کے چانسز ہیں کہ آپ کو ادھر سے آرڈرز مل سکتے ہیں اگر آپ کے سو پچاس ویوز آتے ہیں تو آپ سے کوئی بھی پروڈکٹ جی ہے وہ بائی نہیں کرے گا بائی چانس ہے کہ آپ سے کوئی بائی کر لے ٹھیک ہے یہ جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں ہنڈر پرسنٹ ریل چیزیں ہیں جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے اگر آپ کو آرڈرز نہیں مل رہے تو آپ نے کٹیگری چینج کرنی ہے ملٹی پل کٹیگری لینی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے 4.2 ہے 4.5 ہے اسی طرح آپ نے اس کی ریٹنگ آپ کو شو نہیں ہو رہی ٹھیک ہے اس کو آپ پرموٹ نہ کریں کر سکتے ہیں آپ لیکن ہو سکتے ہیں آپ کو اس کے اوپر بھی آرڈرز مل جائے لیکن جو ٹوپ ریٹڈ ہوتی ہیں کیونکہ یہ سیل ہو چکی ہوتی ہیں ان کو کسی نے کسی نے ریٹنگ دی ہے نا اگر کسی نے اس کو سیل کیا ہے یوز کیا ہے تو ہی اس کو ریٹنگ ملی ہے نا تو اس لئے آپ نے ان چیزوں کو مدیند رکھنا ہے آپ نے category change کر لینی ہے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ ہر category کی دو یا تین product آپ daily list کریں ٹھیک ہے list آپ نے کس طرح کرنا ہے آپ نے facebook marketplace کے اوپر list کرنا ہے اگر آپ کے facebook page کے اوپر یا tiktok کے اوپر instagram کے اوپر یا youtube channel کے اوپر کافی زیادہ audience ہے آپ کی ویڈیوز کو لوگ دیکھتے ہیں تو آپ اس کے اوپر share کریں ٹھیک ہے otherwise آپ اپنا time waste نہ کریں سب سے جو main چیز ہے وہ ہے facebook marketplace ٹھیک ہے دوسرے نمبر کے اوپر آپ کی ہے whatsapp ٹھیک ہے whatsapp کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے for example ادھر سے میں ایک product لیتا ہوں ٹھیک ہے کوئی بھی ایک randomly ہم ادھر سے picture لے لیتے ہیں download کر لیتے ہیں تو یہ اسی کو کر لیتے ہیں ہم ٹھیک ہے 3 piece ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں اس کی picture ہم download کرتے ہیں ٹھیک ہے picture download ہوگی اور اس کے بعد ہم نے جانا ہے whatsapp کے اندر ٹھیک ہے یہ دو picture ہے چکی ہیں complete ہو چکی ہیں اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں whatsapp کے اندر اور اس کے بعد آپ نے آنا ہے catalogue کے اندر ٹھیک ہے تو یہ آپ کے سامنے آپ کی profile ہے یہ آپ کے سامنے آپ کا catalogue ہے اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے اور ادھر آپ نے catalogue بنا لی رہے ہیں کوئی بھی بندہ آپ کے whatsapp کے اوپر آتا ہے catalogue use کرتا ہے آپ نے business whatsapp کو install کر لینا ہے اگر آپ کے پاس already ہے تو آپ نے اس کو آپ کو پتا ہوگا آپ نے ادھر new atom کے اوپر click کر کے create catalogue کے اوپر آپ نے click کر لینا ہے اور آپ نے catalogue کو use کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے add image کے اوپر click کرنا ہے اور ادھر سے آپ کی gallery show جائے گی ٹھیک ہے ادھر سے آپ نے اپنی product کو لینا ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ کی product ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو ok کرنا ہے اور اس کے بعد نیچے آپ نے atom کا name دے دیں اے فار جمپل کچھ بھی میں تر لکھ دیتا ہوں تری پیس ٹھیک ہے یا لیڈیز سوٹ لکھ دیتا ہوں میں ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے جی پرائز پرائز آپ کی آپ نے لکھنا ہے اپنا کمیشن ایڈ کر کے لکھ رہی ہے ادھر ٹھیک ہے تو ادھر اس کی جو پرائز شو ہو رہی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی پرائز جو ہے وہ اکتالی سو پچاسی روپے یعنی کہ ایک سو پچیس روپے جو ہیں وہ ڈیلیوری کے چارجز ہیں وہ انکریز کر دی ہیں ابھی پہلے جو ہے وہ نائٹو روپیز سے لیکن ابھی یہ ون ٹونٹی فائی جو ہے وہ ڈیلیوری کے چارجز لیتے ہیں تو آپ نے اس حساب سے اس کو اس کی جو پرائز ہے لکھنی ہے آپ نے اگر ڈیلیوری کے چارجز آپ نے الگ لینے ہے تو وہ آپ نے اس کی اپنا پروفٹ ایڈ کرنا ہے اگر آپ نے ڈیلیوری فری لکھنی ہے تو آپ نے پھر اس کے اندر پرائز اس کے اندر آپ نے ایڈ کر لینی ہے ٹھیک ہے تو اس کی پرائز کتنی ہے جی اکتالیس سو پچاسی روپے تقریباً یہ باتالیس سو روپے بن جاتا ہے تو میں اس کو پنتالیس سو روپے میں ادھر لسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ابھی میں فیلال کیٹلوگ بنا رہا ہوں اس کے اوپر کلک کر کے اس کو پنتالیس سو روپے کر لیتے ہیں یا چتالیس سو نائن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کی ڈسکرپشن ہے اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو یہ لکھ سکتے ہیں بیسے بیٹر ہے کہ آپ اس کو لکھ لیں تھوڑی بہتی اور ادھر سے آپ نے اس کی ڈسکرپشن جو ہے وہ کوپی کر لینی ہے ٹھیک ہے اس کی ڈیٹیل کوپی ہے وہ کوپی کر لینی ہے آپ نے اور اس کے بعد آپ نے ادھر آ کے اس کو پیس کر دینا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ نے اس کا جو پروڈکٹ کوڈ ہے وہ آپ نے ریموو کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ بس اور باقی آپ اگر رہنا اس کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اس طرح یہ ساری اس کی ڈیٹیل ابھی ادھر آ چکی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ مور فیڈ ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر لینے اگر اس کا کوئی لنک ہے یا ایٹم کوڈ ہے تو ادھر دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو سیو کر لینا ہے ٹھیک ہے تو جیسے آپ سیو کریں گے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے اور یا اس کو میں شیئر لنک کر لیتا ہوں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں ابھی میں آپ کسی کو سینڈ کرتا ہوں یہ پورا کیٹلوگ جائے گا پوری ڈسکریپشن جائے گی تو یہ آپ کے سامنے میرا نمبر میں اس کے اوپر ہی اس کو کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور view کیٹلوگ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ ساری جو ہے وہ ڈیٹیل شو ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے اوپر کلک کر کے اس کی کوئی بھی بندہ آپ کی وٹس اپ کی اوپر آئے گا تو آپ کی یہ ساری کیٹلوگ دیکھے گا تو ادھر سے بھی آپ کو آرڈرز مل سکتے ہیں آپ نے گروپ میں شیئرنگ کرنی ہے کوئی بھی بندہ آپ کی پرسنل پروفائل کو آگے چیک کرے گا تو ادھر بھی اس کو ایک سٹور ملے گا ایک شعب ملے گی اگر آپ نے اس کو پروپرلی سیٹ کیا ہوا تو اچھا امپریشن جائے گا کہ آپ ایک پروپرلی سیلر ہیں آپ کی شاپ ہے یا آپ کا آلینڈ سٹور ہے تو آپ کا جو امپریشن ہے وہ اچھا جائے گا تو آپ کو آرڈرز ملنے کے جو چانسز ہیں وہ بھی اس سے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے یہ ایک کیٹلوگ میں نے بنایا ہے آپ نے کافی سارے کیٹلوگ بنا لینے ہیں لیکن آپ نے ان ایٹمز کے کیٹلوگ بنانے ہیں جو ٹرینڈنگ میں جن کی ریٹنگ اچھی ہے تو آپ نے ان کے کیٹلوگ بنا لینے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے اپنی پروڈکٹوں پرموڈ کرنا ہے اور میں آپ کو اس گروپ کا لنک بھی دوں گا جس کے اندر آپ نے اپنی جو پروڈکٹ ہے وہ شیئر کرنی ہے میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے جیسا کہ یہ آپ کے سامنے لوگوں نے اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ شیئر کی ہوئے اس کے اندر بہت سارے ریسیلر بھی ہیں اور بہت سارے اس کے اندر دوسرے میمبرز بھی ہیں جیسا کہ یہ آپ کے سامنے لوگوں نے اپنی پروڈکٹ کو شیئر کیا ہوا ٹھیک ہے اور اس کے بعد بہت سارے اور بھی لوگ ہیں جو اپنی سرفزز دے رہے ہیں اور ادھر سے آپ کو اور بھی بہت سارے گروپ گروپ مل جائیں گے جیسے کہ یہ ہے usacollection.p کے اس کے اوپر آپ کلک کر گئے اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں ادھر سے بھی آپ کو اورڈر مل سکتے ہیں اگر آپ اس گروپ کو جوائن کریں گے جیسے کہ یہ ہے سستabazar.com اس کو آپ جوائن کر لیں اس کے اندر بھی بہت سارے آڈینس ہوگی آپ ان کے اندر بھی اپنی پروڈکٹ کو پرموڈ کریں تو اس گروپ کے اندر بھی آپ کو بہت ساری جو ہے وہ opportunity مل جاتی ہیں آپ ان کو جوائن کر کے آپ ان کے اندر بھی پروڈکٹ کو پرموڈ کر کے آپ نے اپنا جو catalog ہے اس کو share کر دینا ہے ٹھیک ہے picture upload کرنے کے بجائے آپ نے اپنا catalog جو ہے وہ upload کر دینا ہے اور کوئی بھی customer interested ہوا تو وہ آپ کے ساتھ contact کر لے گا آپ کو وہ order دے گا اور دوسری نمبر کے اوپر جو ہے وہ آپ نے customer کے ساتھ communication بیڈ کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے اور جس چیز کو آپ نے list کرنا ہے اس کے بارے میں آپ کو complete knowledge ہونی چاہیے information ہونی چاہیے customer آپ سے کسی بھی angle سے کوئی بھی آپ سے question کر سکتا ہے product کے related تو آپ کو properly answer کرنا آتا ہو ٹھیک ہے تو hope so آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ کس طرح آپ اپنے orders کو increase کر سکتے ہیں اپنی sale کو increase کر سکتے ہیں سب سے زیادہ جو orders آپ کو ملیں گے وہ facebook marketplace ملیں گے اس کے اندر آپ نے listening کیسے کرنا ہے properly آپ نے list کیسے کرنا ہے وہ میں نے already ویڈیو میں بتایا ہوگا ہے لیجے نیچے آپ کو description میں link مل جائے گا آپ نے اس کو بھی واج کر لینا ہے اور اس group کا بھی link میں آپ کو description میں دے دوں گا آپ نے اس کو بھی join کر لینا ہے تو ملتے ہیں next video میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعوان میں یاد رکھے گا اللہ حافظ